مختلف ناظرین آج کا ہمارا موضوع موبائل فون لوکیشن کے ذریعے پاکستانی پولیس لوگوں کو کس طرح پکڑتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو میری اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور میرے نیو آنے والے یوزر میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولیے گا تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے تو چلتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف بہترم ناظرین پاکستانی پولیس موبائل فون کے ذریعے تین طریقوں سے مجرم کا سراغ لگاتی ہے اور یہ وہی تین طریقے ہیں جن کا استعمال دیگر ممالک کی پولیس بھی کرتی ہے لیکن یہ واضح رہے کہ ان طریقوں کی مدد سے مجرم کی مجودگی کا بلکل درست مقام تو معلوم نہیں ہوتا لیکن پولیس مجرم کے بہت قریب ضرور پہنچ جاتی ہے جس کے بعد باقی محنت پولیس کو خود کرنا ہوتی ہے اور وہ مجرم کو تلاش کرتی ہے بہترم ناظرین موبائل فون کے ذریعے مجرم کو پکڑنے کا پہلا طریقہ تو انتہائی سادہ ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ پولیس مجرم نے جس موبائل فون نمبر کا استعمال کرتے ہوئے بلیک میلنگ وغیرہ کے لیے کال کی ہے موبائل کمپنی اس نمبر کا ریکارڈ نکلواتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس کے نام پر جسٹڈ ہے اور اڈریس وغیرہ کیا ہے اگر تو وہ مجرم اپنے اصلی نمبر سے کال کی ہے تو وہ بہ آسانی پکڑا جاتا ہے مگر اس کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں اکثر مجرم ایسی سمز کے ذریعے فون کرتے ہیں جو ان کے نام پر جسٹڈ نہیں ہوتی ایسی میں پولیس دوسرا طریقہ استعمال کرتی ہے ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر مجرم کال کرنے کے لیے موبائل فون میں سمز تو دوسری لگا لیتا ہے لیکن موبائل فون وہی استعمال کرتا ہے جو اس کے پاس عام استعمال میں ہوتا ہے جب مجرم دوسری کسی سمز سے کال کرتا ہے تو موبائل کمپنی کے پاس نمبر کے ساتھ ساتھ موبائل کا آئی ایم ای آئی نمبر بھی چلا جاتا ہے جس پر پولیس اس آئی ایم ای آئی نمبر کے ذریعے موبائل کو دیگر سمز کے ذریعے ٹریک آؤٹ کر لیتے ہیں یعنی اس موبائل میں لگنے والی دوسری سمز کے بارے میں بھی معلومات لی جا سکتی ہے جو یقینی طور پر مجرم کے نام پر یا اس کے قریب بھی رشتہ دار کے نام پر ضرور جسٹڈ ہوتی ہے اس طرح پولیس کو مجرم تک پہنچنے میں آسانی سے مدد مل جاتی ہے اس طرح طریقہ موبائل ٹاور کے سگنل کا پتہ لگانا اس طریقہ سے موبائل کمپنی کی جانب سے پولیس کو معلومات فرام کی جاتی ہے کہ مجرم کا موبائل کس ٹاور سے سگنل مصول کر رہا ہے اور وہ ٹاور کس علاقے میں نسب ہے سسٹم میں مجرم کے موبائل فونز کا ٹاور سے فاصلہ بھی نمائع ہو رہا ہوتا ہے مجرم کا موبائل جتنے ٹاور کے رینج میں آتا ہے ان سب کی معلومات لے کر پولیس سرچ آپریشن شروع کرتی ہے اور بالآخر مجرم تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے واضح رہے کہ تمام موبائل کمپنیاں پولیس کو ریکارڈ فرام کرنے کی پر بند ہوتی ہے اور وہ پولیس کو ہر قسم کی دستیاب معلومات فرام کر سکتی ہے محترم ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہوئی ہوگی اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا ملتے ہیں جلدی اگلی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ